موسیقی 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 میں ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کو آہستہ ایسا حرکت کرتے ہوئے آگے سے مٹی کو ہٹانے لگا مٹی پرے پرے ہونے لگی میرے ہاتھ اور پاؤں میں کسی نے طاقت بھر دی تھی میں مٹی کو پیچھے ہٹاتا چلا گیا تھوڑی دیر بعد میرے بازوں کے آگے سے کافی مٹی پرے ہٹ چکی تھی میں نے اوپر کی جانب کونیاں اٹھا کر اپنے موں کے آگے سے مٹی ہٹانے شروع کی کچھ دیر کی جیدو جھوت کے بعد میرے سر کے اوپر مٹی میں ایک سوراخ ہو گیا اور اس میں سے تازہ ہوا اندر آنے لگی لیکن میں نے ایک حیران کر دنوری تبدیلی یہ محسوس کی کہ میرے پھپڑوں میں تازہ ہوا کا زیادہ گرم جوشی سے خیرمکتن نہیں کیا تھا وہ بڑے سکون اور سوست انداز میں ساس اندر کھینچ کر چھوڑے تھے میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اس وقت زندگی بچانا تھی میں نے اپنے ارگت کی ساری مٹی کھوڑ ڈالی اور گڑے کے اندر کچھ دیرگر چھپا بیٹھا رہا میں نے دیکھا کہ باہر رات کی تاریخی پھیلی ہوئی تھی اور آدھی رات کو دمیش کے باغوں میں چلنے والی ہوا میں کجور کے درختوں کی شاخیں سائیں سائیں کر رہی تھی میں گڑے سے باہر نکل آیا اندھیری رات خاموش اور سنسان تھی خدا نے مجھے موت کے موں سے نکال لیا تھا شاہی جلال مجھے زندہ دفن کر کے گئے تھے مگر میں خدا واحد کی رحمت سے مٹی کے اندر دب کر بھی زندہ رہا تھا میں یہی سمجھا کہ مجھے زمین میں دفن ہوئے چند ہی گھنٹے ہوئے ہیں دوپیر کوئی شاہی جلال مجھے دفن کر کے گئے ہیں اور آدھی رات کو میں زندہ قبر سے باہر نکل آیا ہوں میرے کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی تھی میں نے کپڑے جھاڑے اندھیرے میں اپنی تیز نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا کہیں کوئی پہردار تو وہاں موجود نہیں خوش قسمتی سے آس پاس کوئی انسان نہیں تھا میں خجور کے درختوں کے جھڑ میں سے نکل کر کچھے ٹیلوں کے پیچھے سے ہو کر اپنی حویلی کی طرف چلنے لگا آسمان روشن ستاروں سے جھل مل جھل مل کر رہا تھا دمشق نینہ ڈوبا ہوا تھا دور دریا کے پل کی طرف کسی کتے کے بھونکنے کے آواز آ رہی تھی میں نے شاہی میل کی طرف نکاح ڈالی شاہی میل کے برجوں میں شب کے فانوس روشن تھے میں تھے اس قدموں سے چلتا ہوا اس کچھے پکڑنڈی پر آ گیا جو سہرائی ٹیلوں میں سے گزر کر میری حویلی کے اکپی دروازے کی طرف چلی گئی تھی ایک ٹیلے کے اگب سے نکلا تو سامنے مجھے اپنی حویلی دکھائی تھی حویلی میں گہری تاریخی چھائی ہوئی تھی میری بیوی سمارا میری زندگی سے مایوس ہو کر روتر روتر چراغ گل کر کے شاہید سو گئی تھی یا شاید میری یاد میں اندھیرے میں آنسو بہا رہی تھی میں سوچنے لگا جب وہ مجھے اپنے سامنے زندہ سلامت دیکھی گی تو کس قدر خوش ہوگی اسے تو اپنی آنکھوں پر اعتبار نہیں آئے گا میری حویلی کا اکپی دروازہ بند تھا میں نے دیکھا کہ اندر کی بجائے اس کی باہر تالہ لگا تھا میں حیران سا ہوا کہ کیا میری بیوی میرے زندہ دفن کیے جانے کے چند گھنٹے بعد ہی حویلی چھوڑ کر چلی گئی ہے کیونکہ حویلی کا اکپی دروازے کے باہر ہم نے کبھی تالہ نہ ڈالا تھا میں دیوار پھاند کر حویلی کے پچھلے سین میں آ گیا میں نے اندھیرے میں دیکھا کہ پتھریری روشوں پر سوکے پتھے بکھ رہے پڑے تھے میں فوارے کے گول ہوز کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ فوارہ بند پڑا ہوا ہے اور ہوز کے اندر پانے سوک گیا ہے میں نے ہوز میں ہاتھ ڈالا میرے ہاتھ خوشک پتھوں کی ڈھیری سے ٹکرایا اور ایک خرگوش پیدھ کر باہر آ گیا ہے حویلی کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا اور دوسرے دروازہ ہوا کی وجہ سے جھول رہا تھا میں حویلی کے اندر داخل ہو تو دیکھا ہاتھ طرف گہری خموشی اور تاریکی چھائی ہوئی ہے نہ کوئی دربان ہے نہ کوئی نوکر چاکر ہے کسی بھی کمرے اور کھلکی میں روشنی نہیں ہو رہی تھی تمام چراغ گل تھے سب شمیں بچ چکی تھی میں خوابگاہ میں گیا تمہاں دیکھا وہاں پلنگ اور تخت خالی پڑے تھے کہیں کوئی بستر نہیں پیچھا ہوا تھا کہیں کوئی سامان نہیں تھا میں ساری حویلی میں گھوم لیا میری بیوی کہیں بھی نہیں تھی کسی جگہ کوئی سامان نہیں تھا پانی پینے کو ایک پیلا تک نظر نہیں آ رہا تھا میں سناٹے میں آ گیا کہ میرے مرنے کے چند گھنٹے بعد ہی کیسا انقلاب آ گیا ہے کہ حویلی خالی ہو گئی میری بیوی یہاں سے سامان اٹھا کر کوج کر گئی ویرہ روشیں سکے پتوں سے اٹ گئی اور پانی کا ہو سک گیا اور وہاں خرگوشوں نے بسیرہ کر لیا میں اپنے وفادہ رتبان زال کی کوٹلی میں آ گیا زال کی کوٹلی بھی بھائے بھائے کر رہی تھی ایک مومی شمہ دان بجا پڑا تھا میں نے شمہ دان روشن کیا اور دیکھا کہ کوٹلی میں بچھا وہ تخت خالی تھا اور اس میں مٹی اور گرد کی تہ جمع ہوئی ہے میں شمہ ہاتھ میں پکڑے استبل میں آ گیا یہاں بھی ویرانی ہی ویرانی تھی استبل خالی پڑا تھا یہاں سے نکل کر میں ایک بار پھر اپنی بیوی کی خوابگاہ میں داخل ہوا شمہ کی روشنی میں مجھے ہر جگہ ہر شابر مٹھی کی موٹی تہ جمع ہوئی دکھائی دی میں نے انگری سے گرد ہٹائی تو احساس ہوا کہ یہ گرد چند گھنٹوں میں نہیں جم سکتی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں ایک عرصے بعد اپنے گھر آیا ہوں مجھے آہٹ کی آواز آئی میں نے جلدی سے شمہ بجھا دی اور دروازے کی پیچھے چھپ گیا کسی کے قدم کمرے کی طرح پڑھ رہے تھے میرا دل دھڑکنے لگا یہ کون ہو سکتا ہے کیا بادشاہ کو میرے فرار کا علم ہو گیا ہے اور اس نے مجھے قتل کرانے کا یعنی کوئی سوار بھیجا ہے میں دروازے کے پیچھے دیوار کے ساتھ نم سادھے کھڑا تھا آنے والے پرسر اجنبی کے قدم دروازے کے پاس آ کر رکھ گئے ایک جگر خراش گہری خاموشی چھا گئی پھر کسی نے دھیمی آواز میں پکار کر کہا کون ہے یہ کسی بڑے آدمی کی آواز تھی پرسر اجنبی کمرے میں داخل ہو گیا ہے میں دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تو مجھے اندر آنے والے اجنبی کا سایا نظر آیا جو قدر خمیدہ تھا لگتا تھا کہ یہ کوئی گڑا آدمی ہے اس اجنبی نے دیوار کی تاک میں رکھی ہوئی شما روشن کی ویران کمرے کی بوسیدگی اور نمائے ہو گئے میں نے دیکھا کہ ایک خمیدہ کمر آدمی جس کی سفیت داری تھی شما ہاتھ میں لے دروازے کے پاس اسی پٹ کی طرح بڑھ رہا تھا جس کے پیچھے میں چھپا ہوا تھا شاید اس نے میرے پاؤں دیکھ لیئے تھے قریب آگر اس نے کلدرے بلند آواز میں پوچھا اگر تم کوئی چور ہو تو غلط جگہ پر آگے ہو یہاں سوائی تباہی اور بربادی کی اور کچھ نہیں ہے آواز میری جانی پہچانی لگ رہی تھی میں اس کے سامنے آگے ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے میری شکل دیکھتے ہی بڑھے کے ہاتھ کام پہ ہونٹ کھلے کے کھلے رہ گئے اور شما اس کے ہاتھ سے گر کر بجھ گئی کمرے میں اندھیرہ چھا گیا میں نے بے ہوش بڑھے کو اٹھایا اور ویران خوابگاہ میں لاکر اسے پلنگ پر لٹا دیا شما روشن کی اور بڑھے کو غور سے دیکھا وہ بے ہوش تھا اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا لیکن شکل جانی پہچانی تھی اتنے میں بڑھے کو ہوش آ گیا اس کی نظر ایک بار پھر مجھ پر پڑی تو اس کے خلق سے ایک خفززز چیک نکل گئی اور اس نے اپنا جھریوں پر آہاتھ اپنے ہونٹوں پر رکھ لیا حضور آتون کی روح مجھے معاف کر دینا میں نے اسے ویلی کی ہر طرح سے حفاظت کی ہے میں اب اسے بہجان گیا تھا وہ میری بیوی سمارا کی کنیزے خاص کا بیٹا ہیباش تھا مگر وہ تو بہت ہی ضعیف ہو گیا تھا یہ ایک رات میں اتنا بڑھا کیسے ہو گیا یہ ایک ہی رات میں میری جیتی جاگتی ہے ویلی اس قدر ویران خندر میں کیسے تبدیل ہو گئی جب میں شاہی گھر سوار کے ساتھ شہزادی کا علاج کرنے شاہی میل کی طرف روانہ ہوا تو سمارا کی کنیزے خاص اس کے بیٹے ہیباش کی عمر پچیس تیس پرس کے قریب تھی اور وہ میرے استبل کی رکھالی کیا کرتے تھے پچیس تیس پرس کے بھرپور جوان سے بڑھا کھوست کیسے بن گیا میں ان خیالات میں اُلجا ہوا تھا کہ بڑھا ہیباش بولا حضور آتون کی روم تم پر رب شمس مہربان ہو تمہارے زندہ دفن ہو جانے کے بعد ہم تمہاری لاش کو ہنود کر کے شاہی قبرستان مصر میں دفن نہیں کر سکے ہمیں معاف کر دے کیا تم ہیباش ہو ہاں حضور آتون میں ہیباش ہوں آپ کا نمو خار ہیباش آپ کے شاہی گھوڑوں کا محافظ مجھے معاف کر دینا میرے عظیم مالک کی روم پچاس برسوں میں سارے گھوڑے ایک ایک کر کے مجھ سے جدہ ہوتے گئے پچاس برس مجھ پر جیسے بجلی کا کوندہ سا لبکہ یہ کیا کہہ رہا ہے کیا مجھے اپنی حویڑی سے نکلے پچاس برس گزر گئے تھے ہیباش سنو میں آتون کی روح نہیں ہوں بلکہ میں خود آتون ہوں اس حویڑی کا مالک آتون گوڑا ہیباش اٹھ کر بیٹھ گئے اس کے آنکھیں دہشے سے پھیل گئی تھی حضور آتون مگر آپ کو تو بادشاہ کے حکم پر زمین میں زندہ دفن کر دیا گیا تھا میں نے کہا ہاں مگر میں مٹی کے اندر کسی نے کسی طرح زندہ رہا اور اب چار پانچ گھنٹے گزارنے کے بعد زمین میں سے نکل کر واپس آ گیا ہوں مگر میری بیوی سمارا کہاں ہے یہ ویلی کھنڈر میں کیوں بدل گئی ہے تم اس قدر بوڑے کیسے ہو گئے ہو یہ سب کیا ہے کہیں میں کوئی بیانہ خواب تو نہیں دیکھ رہا بوڑا ہیباش مجھے ٹکٹکی باندھیں دیکھ رہا تھا شمہ کی دھیمی روشنی میں اس کے زیف شہری کی جھوریاں اور نمائع ہو گئی تھی کامتی آواز میں کہنے لگا لیکن حضور آتون آپ کو زمین کے اندر دفن ہوئے پچاس برس گزر گئے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہی باش اگر پچاس برس گزر گئے ہوتے ہیں تو اب بوڑا کیوں نہیں ہوا میں کیوں ویسے کب ایسا جوان رہا میں خود حیران ہوں میرے آقا ایک تو آپ زمین کے اندر پچاس برس تک زندہ رہنے کے بعد زندہ نکل آئے ہیں اور دوسرے آپ پر عمر نے کوئی اثر نہیں کیا وقت کے کامتے ہاتھوں نے کبھی کبھی میرے خواب میں آ کر کہا کرتی تھی تم زندہ رہو گے تم من نہیں سکو گے یہ ایک رحمت بھی ہوگی اور ایک عذاب بھی ہوگا میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا میرے ہاتھ پیسی ہی ایک جوان آدمی کے ہاتھ تھے میں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا میرا چہرہ بھی جوان آدمی کا چہرہ تھا میں نے ہی باش سے کہا میری بیوی سمارہ کا کیا بنا وہ کہاں ہے کیا وہ نہیں میراکہ شہزادی صاحبہ زندہ ہے آپ کی موت کے بعد ان کی جان کو بھی خطرہ تھا میں اور میری ماں انہیں یہاں سے نکار کر شام کی سرد پر اپنے گاؤں کے مکان میں لے گئے اور انہیں وہیں چھپائے رکھا تا وقت یہ کہ بادشاہ بڑا ہو کر مر گیا شہی طبیب بھی مر گیا ہم نے شہزادی صاحبہ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ ویلی میں واپس آ جائیں مگر انہوں نے کہا کہ جہاں انہیں ایک ایک شہ آپ کی یاد دلائے گی وہ وہاں نہیں جائیں گی کہ میری پیاری بیوی اب بھی اسی سردی گاؤں والے مکان میں ہے میں نے پوچھا ہاں میرے آقا میری ماں کا انتقال ہو گیا پھر میں ان کی خدمت کرتا رہا میرا ذہن عجیب قسم کے ناقابل بیان خیالات میں الجھا ہوا تھا مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں زمین کے اندر پچاس برس تک زندہ دفن رہنے کے بعد واپس نکل آیا ہوں یہ ایک نممکن اور انہوں نے بات تھی آج تک کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا بڑا ہیباش بھی حیرت زدہ تھا میں نے ہیباش سے کہا ہیباش مجھے میری پیاری بیوی کے پاس لے چلو وہ میرا موں تکنے لگا جیسے کہہ رہا ہو میرے آقا آپ اسی طرح جوان ہیں مگر آپ کی بیوی جو کبھی چاند کی طرح خوبصورت اور پھولوں کی طرح شغفتہ اور حسین تھی اب ایک بڑی خوست عورت میں بدل چکی ہے کیا آپ اسے دیکھ سکیں گے میں نے ہیباش کی دلی خیالات کو پڑھتے ہوئے کہا مجھے میری پیاری بیوی کے پاس لے چلو ابھی میں ابھی یہی سے روانہ ہونا چاہتا ہوں جو حک میرے آقا میں سواری کے لئے گھوڑے لاتا ہوں آپ تشریف لے چلیے گھوڑا ہیباش مجھے لے کر حویلی کے سہن میں آ گیا یہ پائے باگ کا سہن تھا اس کے پاس اپنے گھوڑا تھا میرے لئے وہ کسی دوست کے گھر سے دوسرا گھوڑا لے آیا ہم گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور قدیم ترین شہر دمشق کی تھنڈی انہیری رات کی گہری خموشی میں سردی گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے صبح کے سورج کی سنیری روشنی سہرہ میں پھیل چکی تھی ہم جیتون کے درختوں کے جھوڑ میں کچھے مکان کے باہر پہنچ کر رک گئے ہیباش نے اپنے بڑا ہاتھ اٹھا کر مکان کی طرف اشارہ کیا میرے آقا شہزادی صاحبہ اسی مکان میں قیام پذیر ہے میرا دل بری طرح دھرک رہا تھا میں اپنے حسین بی بیو کے ایک بڑی عورت کی شکل میں کیسے دیکھ سکوں گا اور پھر مجھے جوان حالت میں دیکھ کر کہیں وہ دہشہ زدہ نہ ہو جائے میرے ذہن میں ترہ ترہ کے خیالات کی موجود تلاتوں برپا کر رہی تھی بڑا ہیباش ہاتھ باندے خاموش کھڑا تھا میں نے مکان پر ایک نگاہ ڈالے کچھ تیوار پر انگور کی بیل چڑی ہوئی تھی سین میں پانے کے بڑے مٹکے کے اوپر نیلا آب خورا اوندھا پڑا تھا سامنے کوٹھی کا دروازہ کھولا اور ایک نوجوان کنیز باہر نکلی اس کے ہاتھ میں لکڑی کی رکاب بھی تھی جس میں لکڑی کا چمچ رکھا ہوا تھا اس نے حیباش کو دیکھا تو آگے بڑھ کر تازیم تھی مجھے نہیں جانتی تھی اس نے حیباش سے کہا آپ اندر تشریف لے چلی آقا پچاس بر سے آپ پہ انتظار کر رہی ہے میں نے بڑے حیباش کو وہی ٹھہرنے کو کہا اور گوژل گوژل قدم اٹھا تھا کوٹھلی کے دروازے میں سے اندر داخل ہو گیا کوٹھلی کے ایک بھی کھڑکی میں سے دن کی روشنی آ رہی تھی کھڑکی کے پاس ایک چار پہ بچھی تھی جس پر ایک عورت لیٹی تھی اس کا چہرہ چھت کی طرف تھا اور جھریوں سے بھرا ہوا تھا وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی تھی یہ میری بیوی سمارہ تھی جس کے آریزے بہار آفرین سے کبھی خرطون کے سر گلابوں کی کرنے پڑا کرتی تھی اس کے بال سپیاد ہو چکے تھے یہ وہ بال تھے جن کی سیاہی کبھی افریقہ کی سیاہ گھٹاؤں کو شرماتی تھی اور جن کے جھوڑے میں سے کبھی درائی نیر کے درائی کمل کے پھولوں کے مہہ کڑا کرتی تھی واکٹر نے میری موت کے غم نے اسے بہت بڑا کر دیا تھا یہ سمارہ تھی ستر برس کی بڑی عورت ضعیف جھریوں بھری ہڈیوں کا ڈھانچہ اس کے آنکھیں من تھی اس نے کمرے میں کسی کی موجود کی کہ احساس کرتے ہیں نہیں فاواز میں پوچھا مجھے اٹھا کر بٹھا دو شالی مان میں سمجھ گیا وہ مجھے اپنی کنیس سمجھ رہی تھی جو ابھی بھی اسے دودھ اور شہد پلا کر گئی تھی میں دو قدم چل کر اپنی بیوی کے چاپے کے قریب آ کر زمین پر بیٹھ گیا اس نے اپنی کمزور اور ادکھلی آنکھوں سے میرے چہرے کو دیکھا اور اس پر جیسے سکتا ستاری ہو گیا اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے میرے ہاتھوں میں تھامے جسم نے ایک جھرچڑی سی لی اور اس کے ہونٹ اپنے سیاب کھلتے چلے گئے آتون ہاں سمارا میں ہوں آتون تمہارا خامن تمہارا محبوب شوہر اس کے جہرے پر محبت کا ایک نور سا پھیل گیا کام کے ہونٹ ایک بار پھر ہی لے تم جنت سے مجھے لینے آئے ہو میں آ رہی ہوں اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتا اس کا سفید بالوں والا بڑا سر آہستہ آہستہ ڈھلک کر میرے سینے سے آلگا سمارا میں نے چیک کر اس کا چہر اپنے طرف کیا اس کی گردن پیچھے کو ڈھلک گئی سمارا مر چکی تھی میری دلدوست چیک سن کر بڑا ہی باش اندر آ گیا سمارا کا مردہ جیس میرے بازوں میں تھا اور کھڑی کھڑکی میں سے سورج کی سنیاری روشنی اس کی جھنے پر اس پرسکو نورانے چہرے کو اور زیادہ منور کر رہی تھا ہی باش کی آنکھوں میں آنسو آگے اس نے بھرائی ہوئے آواز میں کہا میرے آقا عمر بھر کا طویل انتظار ختم ہو گیا شہزادی صاحبہ کوئی روح کو سکون مل گیا اور وہ آنسو پوچھتا وہ باہر نکل گیا میں نے اپنی پیاری بیوی کے بڑے سر کو اپنے سینے سے لگا لیا اور میری آنکھوں سے آنسو کا ایک تیفان عمر پڑا جانے میں کب تک اپنی وفاہ شہر بیوی کے مردہ چہرے کو اپنے سینے سے لگائے روتا رہا جب میرے دل کا غبار ہلکا ہوا تو میں نے ہی باش کو آواز دیکھر اندر بولایا اور نمالود آواز میں کہا میں اپنی پیاری سمارہ کو مصر میں اپنی والدہ کے قبر کے ساتھ دفن کرنا چاہتا ہوں میرے آقا اس وقت مصر میں آپ کے تایا کہا موجہ اب جینے سے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں میرا اس دنیا پر کون رہ گیا ہے جس کیلئے میں زندہ رہوں جو ہوگا دیکھا جائے گا میں اپنی بیوی کو مصر کے قبرستان میں اپنی والدہ کی قبر کے پہلو میں دفن کروں گا میں نے اپنی بیوی کی لاشک و دمیش کے ایک ماہر انہوتی سے انہوت کروا کر ایک خوبصورت قیمتی تابوت میں رکھا اور ایک کافرے کے ساتھ اپنے وطن مصر کی طرف روانہ ہو گیا ہی باش میرے ساتھ تھا میری بیوی کو صندوق میں سے اس کے زیور جوائراتوں نے بھی کتابیں طبی مل گئی جس میں میرے اور میرے باپ کے انمول طبی نسخے اور نادر جلی بوٹوں کے خواست درج تھے یہ ایک بہت قیمتی ورثہ تھا جسے میری پہلی بیوی نے سنبھال کر رکھا ہوا تھا زیورات کپڑے اور جوائرات میں نے اسی زمانے کے رواج کے مطابق اپنی بیوی کی ممی کے ساتھ تابوت میں ہی بند کر دیئے اگرچہ میں خدا واحد پر یقین رکھتا تھا اور میرا یہ اتقاد نہیں تھا کہ جوائرات اور زیورات اور کپڑے اگلی دنیا میں میری بیوی کے کام آئیں گے لیکن میری بیوی نے باتوں پر اتقاد رکھتی تھی اس لیے میں نے اس کے اتقاد کے مطابق اس کی ساری چیزیں اس کے تابوت پر رکھ دی تھی تین راتوں کے سفر کے بعد وہ پھٹنے سے یہ کافلہ آج سے پانچ ہزار برس پہلے سے بھی زیادہ قدیم مصر کے دارل حکومت ایتھنس کے ایک کاروہ سرائے میں پہنچ گیا پھچاس برس گزر چکے تھے شہر بہت تقدیر ہو چکا تھا بابل بادشاہوں کے حملوں نے اسے دو بار تخت و تاراج کیا تھا اور شہر ایک بار پھر آباد کیا گیا تھا میرے جانے والے نوجوانہ بڑے ہو چکے تھے اور بڑے مرخب چکے تھے نہ وہ کفیوتی فیرون رہا تھا اور نہ میری خلاف سازش کر کے مجھے زندہ دفت کروانے والا شاہی طبیب زندہ تھا ہم نے تابوت اتروا کر کاروہ سرائے کی ایک اٹھوی میں رکھوا دیا ہیباش نے کہا میرے آقا آتون میں آپ سے ایک بار پھر ارز کروں گا کہ آپ دن کے وقت فیرون کے محل کی طرح مجھ جائیے نیا فیرون آپ کو اس علیے میں بہت جلد پہچان لے گا کیونکہ آپ کی شکل و صورت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہیباش میں نے کہا میرے خدا واحد تمہاری حفاظت کرے یہ میرا وطن ہے میں اس شہر کے دریا نیل کے ساحل پر کھیل کود کر بڑا ہوا ہوں یہاں کے قبرستانوں میں میرے ماباپ کی ہڑیہ دفن ہے میرے آقا ہیباش بولا آپ بجا فرما رہے ہیں لیکن آپ کی موجودگی سے فیرون کے تخت و تاج کو خطرہ محسوس ہو سکتا ہے اور وہ آپ کو قتل کروانے سے دریج نہیں کرے گا اس لئے بہتر یہی ہے کہ ہم رات کی تاریکی میں تابوت لے کر قبرستان میں داخل ہوں میں نے کوئی جواب نہ دیا میرا دل اپنی بیوی سمارا کی موت کے غم سے ابھی تک بوجل تھا اگر میں بھی اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہوا سال خوردگی کی عمر تک پہنچا ہوتا تو شاید اس کی موت مجھے اس قدر غم زدہ نہ کرتی لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوا تھا میں جوان رہا تھا میرے جذبات اور احساسات جوانوں متحرک رہے تھے لیکن میری بیوی بڑی ہو کر مر گئی تھی اس کی ہمیشہ کی جذائی کا غم مجھے بلکل جوان ہو کر لگا تھا اور میں اس عظیم غم کی شدت کو بھرپور انداز اور احساس کے ساتھ محسوس کر رہا تھا میں نے رات کی تاریکی میں سمارا کی تابوت کو اپنی والدہ کے قبر کے پہلوں میں دفن کر دیا تھا اب یہاں سوائے چھوٹے بڑے بکھرے ہوئے پتھروں اور خاردہ جھاڑیوں کے اور کچھ نہیں تھا یہی حال شاہی گورستان کا تھا وہاں بھی خاردہ جھاڑیوں گیوی تھی جن میں سیاہ کالے ناک سہرائی دوب سے بچ کر آرام کر رہے تھے میں اور ہیباش واپس کاروان سہرائی میں آگئے اگلے دن میں نے ہلکی نیلے گاڑے رنگ کا ایک لمبا کرتہ اور صافہ خرید کر باندھے اور کاندوں پر ایک نیلی چادر ڈال لی اس زمانے کے طبیب اسی قسم کا لباس پہنا کرتے تھے ایک تھیلہ خرید کر اس میں اپنے والد محترم کی قیمتی کتابِ طیب اور کچھ جڑی بھوٹے اور دعائیوں کی چند ایک چمڑے کی چھڑی چھڑی شیشیں ڈال کر رکھنے اور ہیباش سے کہا میرے وفادار بزرگ اب یہاں سے تمہارا اور میرا ساتھ ختم ہوتا ہے میں ایک اندیکھی منظر کی طرف اپنا سفر کرتا رہوں گا تم واپس اپنے گاؤں جا کر زندگی کے دن بسر کرو یہاں سے شاید ہم ہمیشہ ایک دوسرے سے جدہ ہو رہے ہیں میرا وفادار غلام ہیباش آپ دیدہ ہو گیا کہنے لگا میرے آقا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے نہیں ہیباش میں زندگی کی خواب دار رہوں پر جانے والا ہوں مجھے خود اپنی منزل کا کچھ علم نہیں اس عمر میں تم میرے ساتھ کہاں کہاں مارے مارے پھیروگے یہ میرا حکم ہے کہ تم واپس چلے جاؤ تم نے جیس طرح اپنی والدہ کے بعد میری بیوی کے براپردہ خدمت کی ہے اس کا بدلہ میں تمہیں نہیں دے سکتا لیکن مجھے جب بھی تمہاری یاد آئے گی میرا دیل تمہاری اس پاس گزاری کے احساس سے بھرائے گا میرے پاس میری بیوی کی صندوق میں سے نکلا ہوا اپنے قیمتی ہیروں کا جڑاو کنگن تھا جو اس زمانے میں شاہی دربار کی عمرہ پہنا کرتے تھے میں نے وہ کنگن ہیباش کو پیش کرتے ہوئے کہا اسے قبول کرو انکار مت کرنا مجھے دکھ ہوگا میری خواہش ہے کہ تمہیں سے اپنے پاس رکھو گوڑا ہیباش کے آنکھوں میں آنسو تھے اس نے کامتے ہاتھوں سے کنگن لے لیا پھر میرے قدموں پر گر کر ہچکیں لے لے کر رونے رگا اسی روز رات کے اندھیرے میں ہیباش ملک شام کی طرف جانے والے کافرے میں شامل ہو کر اپنے وطن کی طرف چل دیا اسے رخصت کر کے میں اپنی کوٹھوی میں آ کر لیٹ گیا میں نے اپنے اندر دو بڑی تبدیلیاں محسوس کی تھی پہلی تبدیلی یہ آئی تھی کہ مجھے بھوک اور پیاس لگنا بند ہو گئی تھی میں صرف عادت کے طور پر کچھ کھاپی لیتا تھا ورنہ نہ تو مجھے پیاس لگتی تھی اور نہ ہی بھوک کا احساس ہوتا تھا دوسری تبدیلی جو میرے اندر آئی وہ یہ تھی کہ مجھے نین نہیں آتی تھی میں رات کو بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر کے نین کے انتظار کرتا رہتا مگر نین نہ آتی نہ میری آنکھیں نین سے بوجھل ہوتی اور نہ مجھ پر غنوط کی تاری ہوتی تھی میں سارے رات جاگتا رہتا لیکن پھر بھی صبح کو ہشاش پہ شاش اور تازہ دم ہوتا میں نے ان تبدیلوں کا ذکر ہی باش سے نہیں کیا تھا ہی باش کے رخصت کرنے کے بعد میں اپنے بستر پر لیٹا نین کا انتظار کر رہا تھا مگر نین نہیں آئی تھی میں ان تاجب خیز غیر انسانی تبدیلیوں کو حیرت کے ساتھ محسوس کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں نے اُر زمانے کے تانبے کے آئینے میں اپنے چہرے کے ایک ایک نقش کو گہری نگاہ سے دیکھا تھا میرے چہرے کا ہر نقش جوان اور زندگی خرار سے بھرپور تھا میں تیس پینٹیس پرد کا چوڑے شانوں اور اونچے قد کا بھرپور جوان تھا اور میری صحت قابل رشک تھی کیا میں کبھی بھوڑا نہیں ہوں گا کیا میں بہت عرصے تک زندہ رہوں گا کہیں ایسا تو نہیں کہ وقت کے کسی مقام پر اچانک بھوڑا ہو کر مٹی کا ڈھیر بن جاؤ اس نوع کے خیالات بھی مجھے پریشان کر رہے تھے مجھے بار بار اپنی بی بی سمارا کا خیال آ رہا تھا کاش وہ بھی میرے ساتھ اسی طرح جوان رہتی اور کبھی بڑی نہ ہوتی مگر قدرت کو جو منظور تھا وہ ہو رہا تھا اور میں اس میں ذرا سا بھی داخل نہیں دے سکتا تھا میں اپنے وطن عزیز قدیم مصر کے دارہ حکومت ایدھن سے ناوالو مدت کے لئے جدا ہو رہا تھا میں پچاس برس بعد اپنے پیارے وطن لوٹا تھا میں وطن عزیز سے رخصت ہونے سے پہلے ان گلی کوچوں بازاروں کھتوں کھلیانوں اور باغو بھی سیر کرنا چاہتا تھا جہاں میرا بچپن اور جوانی گزری تھی میں دریا نیل کے ساحل پر بھی گھومتا رہا دریا میں شاہی بجرہ چلا آ رہا تھا بجرے کی سونے کی چھدر کنیزوں کے زیور مصر کے دھوپ میں چمک رہے تھے میں سمجھ گیا کہ کوئی شہزادی شاہی محل سے دریا کی سیر کرنے کے لئے نکلی ہے میں دوسری طرف نکل گیا کیونکہ جان بوجھ کر کسی شاہی فرد کے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا اسی خیال سے میں نے شاہی محل کی طرف سے بھی رخ نہیں کیا تھا میں اونچی نرسلوں کی اوٹسے شاہی بجرے کو دریا کی پرس کو نیڑی لہروں پر گزرتا دیکھتا رہا کبھی میں اپنی والدہ کے ساتھ اسی شاہی بجرے پر سوار گزرتا تھا میں ایتھنس کے گنجان بازاروں میں آ گیا میرا حلیہ تو بھی وہ والا تھا اور اس حلیہ میں کوئی مجھے نہیں پہچان سکتا تھا ویسے بھی پچاس برس کے عرصے میں میرے جاننے والے مرخب چکے تھے میں ایک اجمی اتر فروش کی دکان کی قریب سے گزرا یہاں کبھی ایک ادھر عمر کا اتر فروش بیٹھا کرتا تھا اب اس کی جگہ اس کا بیٹا بیٹھا تھا جو میرے بچمن کے زمانے میں چوان تھا لیکن اب خود ضعیف ہو چکا تھا ایک بار میرا شہزادہ باپ مجھے ساتھ لے کر اسی دکان سے کوئی نادر اتر خریدنے آیا تھا اور جو اسے ایک خاص دعا میں ڈالنے کے لئے مطلوب تھا اتر فروش نے غوہ سے میری طرف دیکھا شاید اس نے مجھے پہچان لیا تھا اگرچہ میرا لباس شہانہ نہیں تھا لیکن میری شکل میں کوئی تبدیل واقع نہیں ہوئی تھی میں جلدی سے آگے بڑھ گیا بازار کا مور گھومتے ہوئے میں نے مڑھ کر دیکھا اتر فروش ابھی تک مجھے ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہا تھا میں نے کوئی خیال نہ کیا میں واپس کاروہ سرائے میں آ گیا میرا کافرہ اکلی موہ دھیرے ملک سندھ کی طرف روانہ ہونے والا تھا میں نے ملک سندھ میں جا کر جلی بوٹوں کے کاروبار کرنے کا فیسٹہ کر لیا تھا کاروہ سرائے میں کاروہ تیار ہو رہا تھا مسافر رختے سفر باندھ رہے تھے آپ تو آج کل ہوای جہازوں مرسٹیز گاڑیوں اور تیز رفتار ریل گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں اور جیٹ تیاروں میں بیٹھ کر ایک دن میں ہزاروں کوس کا فاصلہ تیہ کر لیتے ہیں مگر جس زمانے کا ذکر کر رہا ہوں اور جس زمانے میں زنگی گزار چکا ہوں اس زمانے میں اونٹوں کے کافلے ریتلے سہرے راستوں پر ستاروں کی روشنی میں چونٹی کی رفتار سے سفر کرتے تھے راستے میں ڈاکوں کا خطرہ رہتا تھا دس فرسن کا فاصلہ با مشکل ایک رات میں تیہ ہو پاتا تھا دن کی شدید سہرائی گریمی میں کافلے کسی سائدار مقام پر آرام کرتے اور سورج غروب ہوتے ہی پھر سفر شروع کر دیتے راستے میں کئی بار ڈاکے بڑھتے مسافروں کا سامان لوٹ کر انہیں قتل کر دیا جاتا سہرائی راستوں کی بندی ٹکیٹ رہا تھی کافلے اسی راستے پر سفر کرتے تھے اگر سہرائی آندھی کے دفعان میں کوئی کافلہ راستے سے بھٹک جاتا تو پھر اس کا ساری زمین کوئی سراغ نہیں ملتا تھا اگر کبھی راتوں کو سہرائے میں کسی نخلستار میں کوئی کافلہ پڑھا ڈالتا ہے تو وہاں جگہ جگہ مسافر آلاؤ روشن کر لیتے ہیں اور ان کے گدھ بیٹھ کر دارچینی کا مشروع پیتے وہ قصے کہانے سننا شروع کر دیتے ہیں آج کے زمانے کی طرح جنگیں اس زمانے میں بھوا کرتی تھی فاتح فوجیں مفتو شہروں کو لوٹ کر آگ لگا دیتی اور شہریوں کو بیدرے قتل کر دیتی تھی نوجوان اور خوبصورت عورتوں کو بھیڑ بکروں کی طرح آگ کر لے جاتے تھے لیکن یہ قتل و غارت اور عورتوں پر ظلم سن تو آج بھی ہوتا ہے میں نے سن 1947 میں پاکستان لندر اور چیکو سلواکیہ کی گلیوں کوچوں میں روسیٰ اور امریکی بمبار تیاروں نے بھرلن اور ہمبرگ ایسے گنجان شہروں پر بمباری کر کے لاکھوں بے گناہ بچوں اور عورتوں کو موت کی نیند سلا دیا آپ مجھے جھڑا نہیں سکتے میری کسی تدیر کو رد نہیں کر سکتے اس لیے کہ میں نے انسانی تاریخ کے ہر دور کو اپنی تمام ترحشر سامانیوں اور درندگیوں کے ساتھ اپنے آنکھوں کے سامنے گزرتے دیکھا ہے لیکن اس زمانے میں لوگ آج کے زمانے کی طرح امن کے دور میں بھی یوں بے چین پریشان حال سکون و مسدد کی شادمانے سے محروم نہیں ہوا کرتے تھے جب جنگ ہوتی تھی تو بھرپور جنگ ہوتی تھی لیکن جب امن ہوتا تھا تو لوگ شاقی دل کے سائے میں بے فکر ہو کر سوتے تھے میں اپنے زندگی کی داستان بیان کرتے کرتے کہاں سے کہاں نکل گیا ہوں میں واپس قدیم مصر کے دار حکومت کی اس رات کی طرف آتا ہوں جب سوہ و دم کاروہ سرائے کافلے کے ساتھ زندگی کی طرف کچھ کرنے کی تیاریاں ہو رہی تھی مجھے بھی اس کافلے کے ساتھ سفر کرنا تھا اب اس کافلے کو روانہ ہونے میں ایک پہر باقی تھا میرے دل میں خیال آیا کہ دانے سے پہلے ایک بار اپنی والدہ اور والد کی کپروں پر ہوا ہوں ان کے مرکت کو ایک نظر دیکھنے پھر نہ جانے زندگی میں ادھر کچھ پھیرا لگے یا نہ لگے چنانچہ میں نے اپنا تھیلہ کاروہ سرائے کے مالک کے حوالے کیا اور گھڑے پر سوار ہو کر کچھ رات کی سہر انگیز تاریخی میں احرام کی طرف روانہ ہو گیا فیرون کفروتی کا دیو پیکر احرام دور سے کتکونی پہاڑی کی مانت دکھائی دے رہا تھا سہرہ کی ٹھنڈی ٹھنڈی شبنمی ریت پر میرا گھڑا ہوا سے باتیں کرتا احرام کی طرف بڑھتا جا رہا تھا مجھے بار بار ایتھینز کے بازار میں اس دکاندار کا خیال آ رہا تھا جس نے مجھے گھور کر دیکھا تھا انہی خیالوں میں گم احرام کے پاس پہنچ کر رک گیا میں نے گھڑوں کے ایک طرف کھڑا کیا اور خود احرام کے اندر تلا گیا احرام کے اندر جانے والے راستی میں اندھیرہ تھا میرے والد کی قبر پہلے ہی چبوترے پر تھی وہاں سیانے کی جانب ایک تاکویں سرکاری طور پر روغن زیتون کا چھراغ روشن تھا میرے والد کے چہرے کا بوت نمی کے سنگی تابوت پر خاموش اور موت کی دبیس سکوت پر غرق تھا میں نے رسم کے مطابق اپنے باپ کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے دل سے لگایا اور وہاں کی رسم کے خلاف رب شمس کا نام لے کر دعا مانگنے کے بجائے اپنے علم خدا واحد کے حضور اپنے والد کی بخشش کیلئے دعا مانگی اور احرام سے باہر آ گیا احرام کے تاریخ سننگلما راستے سے نکلتے ہوئے میں نے ایک سائے کو دیکھا جو تیزی سے ایک طرف ہو کر اندھیرے میں غائب ہو گیا تھا میں نے اس اپنا وہم سمجھتے ہوئے باہر آیا اور گھڑے پر سوار ہو کر غلاموں کے قبرستان میں اپنی والدہ کی قبر پر آ گیا میں نے یہاں بھی اپنی والدہ کی قبر کے پتھر کو چھو کر ہاتھ تندیل سے لگایا اور خدا واحد کی حضور دعا مانگنے لگا میری آنکھیں بنتیں اور میں گویا ایک طرح سے مراقمے میں تھا مجھے ایک بار پھر اپنی والدہ کی شبی دکھائی دی وہی سپید لباس نورانی چہرہ اور رات میں سپید کنبل کی پھولیوں کی چھڑی میری آنکھیں بنتیں لیکن مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں کھلی آنکھوں سے بھی والدہ کی روح کو دیکھ رہا ہوں میں نے بولنا چاہتو جیسے میری قوت گویای سلب ہو گئی میری والدہ کی شبی نے کنبل کی چھڑی والا ہاتھ اٹھوڑا اوپر اٹھایا اور پھر مجھے ان کی آواز سنائی دی میرے لختے جگر ہمیشہ خدا کی عبادت کرنا اسی کی بندگی کرنا اس نے نامعلوم مدد کے لیے تیری موت کو ٹال دیا ہے یہ مدد کتنی ہے کوئی نہیں جانتا اب واپس جاؤ اپنے باپ کی روح کے لیے بھی دعا کرتے رہنا خدا تمہارا نگبان ہو پھر میری والدہ کی شبی میری آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئی میری آنکھوں میں آنسو آگئے قبر کے پتھروں پر ستاروں کی مدھن روشنی پڑ رہی تھی اور پچھلے پیر کی ٹھنڈی ہوا میں ان پتھروں کے درمیان اگے ہوئے خوش گھاس کے نازک خوشے غیر محسوس انداز میں دہرا رہے تھے میری موت کو خدا واحد نے غیر موئیے نہ مدد کے لیے ٹال دیا تھا اپنی والدہ کی روکہ جملہ میرے ذہن میں ابھی تک گونج رہا تھا اس کا مطلب کیا تھا ایسا کیوں ہوا تھا اور کیا یہ سزا تھی یا جزا میں اسی اُدھیڑ گن میں والدہ کی قبر سے اٹھا اور غلاموں اور کنیزوں کی قبروں کے درمیان سے گزرتا ہوا قبرستان سے باہی نکلا ہی تھا کہ اندھیرے میں سے چھے سات سپاہی نکل کر مجھ پر جھبڑ پڑے میں سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ انہوں نے مجھ سنجیروں سے جگڑ کر گھوڑے پر ڈال دیا اور روانہ ہو گئے میں نے بہت احتجاج کیا مگر میری کسی نے نہ سنی میرے لئے ان سپاہیوں کو پہچاننا کوئی مشکل بات نہیں تھی لیکن انہوں نے زیرہ بکتر پہن رکھی تھی اور وہ فیرون کی شاہی فوت کے خاص دستے کے سپاہی تھے مجھے فیرون کے حکم پر گرفتار کیا گیا تھا اب مجھے اس دکاندار کا خیال آئے جس نے مجھے بازار سے گزرتے دیکھ کر گھوڑا تھا یقیناً اس نے میری مخبری کی تھی ابھی مجھے اپنے طاقت کا احساس نہیں ہوا تھا مجھ پر میری خفیہ طاقت ظاہر نہیں ہوئی تھی یہ مجھ پر بعد میں انکشاف ہوا گیا اگر میں چاہتا تو بڑی آسانی سے ان زنجیروں کو توڑ کر آزاد ہو سکتا تھا اور فیرون سپاہیوں کی تلواروں اور نیزے میرا کچھنے بگار سکتے تھے اس وقت تک تو مجھے صرف اتنا علمتہ کے خدا واحد کے حکم سے میری موت کو ٹال دیا گیا ہے سپاہیوں نے مجھے فیرون مصر کے شاہی قیاد خانے کے زندان میں ڈال دیا میں سارا دن اور پھر ساری رات وہاں پڑا رہا اگرچہ مجھے بھوک اور پیاس کا ذرا بھی احساس نہ ہوا لیکن وہاں کسی نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں دوسری رات کا پچھلا پیارتا کے چھے سپاہیوں کا ایک دستہ زندہ میں داخل ہوا اور مجھے نکال کر کلے سے دور سہرہ سے دور ایک خوشکو بنجر ٹیلے کے پاس لے گیا میرے دونوں ہاتھ پہلے ہی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے وہاں مجھے ایک پتھر کے ساتھ باندھیا گیا میں سمجھ گیا کہ مجھے ہلاک کرنے کے لئے ہاں لائیا گیا ہے اب میں شوری طور پر اپنی موت کو خود سے گریزہ دیکھنے والا تھا لیکن دل میں موت کا خوف بھی تھا موزی سامین حضرات آتون کی یہ راستان ابھی جاری ہے بقیہ واقعہ تگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسیک اللہ حافظ